بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستان محترم آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ فقیر کو دیکھ کر کتہ آخر کیوں بھونگتا ہے کتے اور فقیر کا یہ جو عداوت ہے دشمنی ہے وہ کیوں ہے کتہ فقیر سے اتنی نفرت کیوں کرتا ہے اور فقیر کو دیکھ کر کیوں بھونگتا ہے فقیر کو کاٹنے کی کوشش کیوں کرتا ہے یقیناً آپ نہیں جانتے ہوں گے اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا لیکن اس سے پہرے چھوٹی سکر آرش کے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نے کیا تو ہمارے اس چینل کو کریں سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اس طرح کی لٹس اور نہیں سنی ویڈیو آپ تک آسانی پہنچ سکے دیکھیں آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ کلی محلے میں جب بھی کہیں پہ فقیر مانگنے کیلئے آتا ہے آپ کے دروازے پہ بھی آتا ہوگا یقین ہے میرے دروازے پہ بھی آتا ہے جب فقیر وہاں پہ آ کر صدا کرتا ہے پکارتا ہے آواز لگاتا ہے تو کلی محلے کے جو کتی ہوتے ہیں وہ فوراں اس کے پیچھے پر جاتے ہیں اور اس کی جانے دیکھ کر بھانگتے ہیں اس کو کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں اسے عذیقہ تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں بہت سارے لوگ اس طرح کی سوال جہمنا چاہتے ہیں آخر اس کی حقیقت کیا ہے اس کی اصلیت کیا ہے کیوں کتے فقیر کی جانب دیکھ کر بھانگتے ہیں تو اس کی مین وجہ یہ ہے کہ اللہ والے نے دیکھا کہ کتہ ایک فقیر کو دیکھ کر بھانگ رہا ہے یہ بہت قیمتی بات میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں اور بہت پتے کی بات آپ سے کرنے جا رہا ہوں اس فقیر کو جب دیکھا اللہ والے نے اور کتے کو دیکھا اللہ والے نے کہ کتہ فقیر کی جانب دیکھ کر بھانگ رہا ہے اسے کاٹنے کی کوشش کر رہا ہے آخر وہ اللہ والا تھا اس نے کتے کو مخادر کر کے کہا یا کتے تیری اور اس فقیر کی دشمن ہی کیا ہے تیری اور اس فقیر کی آپس میں عداوت کیا ہے اس نے کہا جی میری اس فقیر سے ذاتی طور پر کوئی رنجش نہیں لیکن میں اسے سمجھانا چاہتا ہوں میں اسے سمجھانا چاہتا ہوں اسے بتانا چاہتا ہوں کہ اے بندہ خدا تو غیر اللہ کے دروازے پہ جا کر کیوں مانگ رہا ہے میں ایک کتہ ہوں لیکن میں نے کبھی کسی غیر اللہ کے دروازے پہ جا کر صدا نہیں کی تو غیر اللہ کے دروازے پہ کیوں صدا کر رہا ہے اگر مانگنا ہے تو خدا سے مانگ اگر مانگنا ہے تو اللہ سے مانگ اس رب سے مانگ جس رب نے تیری تخلیق کی ہے جس رب نے تجھے پالا ہے تو تو پھر آسن المخلوقات میں سے ہے میں تو پھر ایک کتہ ہوں میں کتہ ہو کر غیروں کے دروازے پہ نہیں جا رہا لیکن تو انسان ہوگے آسن المخلوقات ہوگے تو غیروں کے دروازے پہ جائے یہ کتے نے بہت بڑا میسے دیا کتے نے بہت بڑا پیغام دیا ہمیں امید ہے کہ آج کے ہمارے ویڈیو آپ کو اچھی لگئے صدقہ جاریے سمجھ کر شیئر کریں